اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے انگلش گرامر کے حوالے سے یہ تیسری ویڈیو ہے اگر آپ نے پچھلی دو ویڈیو واج نہیں کی تو ان کا لینک جو ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے آپ وہاں سے انہیں بھی واج کر سکتے ہیں دوستو اس سے پہلے کہ آج کا لیسن سٹارٹ کریں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کی نوٹیفکیشن میں آسکے تو اس کا آنسر ہے ہائیفن یعنی ہائیفن جو ہے یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو آپس میں جوڑتا ہے ایفن جو ہے وہ عام طور پر گنتی کے لیے اور فریکشن کو جب ہم ورڈز میں لکھتے ہیں تو ان کے لیے آئیفن جو ہے اسے یوز کیا جاتا ہے فار ایکزمپل اگر ہم ورڈز میں دیکھیں تو ایٹی ٹو جب ہم لکھیں گے تو ایٹی کے بعد ہم آئیفن یوز کریں گے اس طریقے سے اگر ہم فریکشن کی بات کریں تو جب ہم ون فورتھ لکھیں گے ورڈز میں تو ون کے بعد جو ہے ہم آئیفن یوز کریں گے اگلا قسطن ہے دیش is the rise and fall of the voice in speaking تو اس کا انصر ہے انٹونیشن یعنی جب ہم بات چیت کرتے ہیں بولتے ہیں تو بولنے کے دوران آواز کا جو اتار چڑاؤ ہے رائز اور فال ہے اسے انٹونیشن کہا جاتا ہے نیکس کسٹن ہے دیش ورپس فارم دیر پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل فارم بائی ایڈی ایٹ دا اینڈ تو اس کا انصر ہے ریگولر ورپ یعنی ایسے ورپ جن کی پاسٹ فارم اور پاسٹ پارٹیسپل فارم یعنی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ایڈی لگانے سے بنتی ہے تو ایسے ورپس کو ریگولر ورپ کا جاتا ہے فار ایکزمپل چینج کی جو پاسٹ فارم ہے وہ چینجڈ ہے اور جو پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے وہ بھی چینجڈ ہے تو چینج کے ساتھ جب ہم ڈی لگائیں گے تو اس کی پاسٹ اور پارٹیسپل فارم بن جائے گی اسی طریقے سے ایکسپٹ کے ساتھ اگر ہم ایڈی لگائیں تو ایکسپٹ ایکسپٹڈ ایکسپٹڈ تو اس کی پاسٹ اور پارٹیسپل فارم جو ہے یہ ایڈی لگانے سے بن گئی تو اس نیے ایسے ورپ جو ہیں ان کو ریگولر ورپ کا جاتا ہے نیکسپٹڈ ہے تو اس کا انصر ہے کوسٹڈ ورڈ یعنی یہ ایسے ورڈ ہیں جو کوسٹڈ پوچھنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں تو اس لیے ایسے ورڈ کو کوسٹڈ ورڈ کا جاتا ہے why is used for reason یعنی جب ہم نے وجہ پوچھنی ہے تو اس کے لیے ہم why use کریں گے when is used to ask about time and date یعنی جب ہم نے وقت اور تاریخ پوچھنی ہے تو اس کے لیے ہم when use کریں گے how many is used to ask about number یعنی جب ہم نے تعداد پوچھنی ہے تو اس کے لیے ہم how many use کریں گے how much is used to ask about quantity or price یعنی جب ہم نے چیزوں کی تعداد اور ان کی قیمت پوچھنی ہے تو اس کے لیے ہم how much جو ہے وہ use کریں گے next question ہے dash is repeated pattern of sounds at regular intervals تو اس کا انصر ہے rhythm یعنی جب کوئی singer singing کے دوران جو ہے مختلف وقفوں کے بعد جب کوئی words دوراتا ہے یا جب کوئی lines جو ہے دوراتا ہے تو ان کو rhythm کا آجاتا ہے next question ہے dash is how a person uses his voice in different situations to convey different expression in everyday life تو اس کا انصر ہے tone یعنی tone جس کو اردو میں لے جا بھی کہا جاتا ہے کہ جب ایک شخص اپنی روز مرہ زندگی میں اپنے جو جذبات اور احساسات ہیں وہ جس انداز سے یا جس آواز سے دوسروں تک پہنچاتا ہے تو اس انداز اور اس آواز کو tone کا جاتا ہے next question ہے dash are those questions in which the text doesn't actually tell us the answer but we can find the answer by considering the hints in the text and in the light of our own knowledge and experience تو اس کا انصر ہے inferential questions یعنی inferential questions ایسے سوالات ہیں کہ جن کا جواب ٹیکسٹ میں موجود نہیں ہوتا بلکہ ہم ٹیکسٹ میں دیئے گئے ہینڈس کو دیکھتے ہوئے اور اپنے علم اور اپنے تجربے کی روشنی میں ان کے جوابات جو ہم نکالتے ہیں تو ایسے question کو inferential question کہا جاتا ہے next question ہے dash is a comparison between two things for the purpose of explanation and clarification تو اس کا انصر ہے انالوجی یعنی جب ہم دو چیزوں کی explanation اور ان کی clarification کے لیے ان کے درمیان جب ہم comparison کرتے ہیں تو اس comparison کو انالوجی کہا جاتا ہے for example apple is to fruit as carrot is to vegetable next question ہے dash is a short form of spoken and written form of a word تو اس کا انصر ہے contraction یعنی جب ہم کسی word کو بولنے اور اس کو لکھنے کے لیے جو short form use کرتے ہیں تو اسے contraction کہا جاتا ہے for example doesn't is short form of does not یعنی doesn't جو ہے یہ does not کی short form ہے تو doesn't جو ہے یہ contraction ہے اسی طریقے سے اگر ہم i have کی short form دیکھیں تو i کے بعد apostrophe اور اس کے بعد جب ہم we e لکھتے ہیں تو یہ i have کی short form ہے اور یہ contraction ہے next question ہے dash is a punctuation mark that is used for contraction of a word and possessive case of a noun تو اس کا انصر ہے apostrophe یعنی apostrophe یہ punctuation marks ہے جو کسی بھی word کی contraction کے لیے یا possessive case اگر ہو noun کا تو اس کے لیے apostrophe use کی جاتی ہے for example اگر ہم can't کو دیکھیں تو یہ contraction ہے can not کی تو can کے بعد جو punctuation mark ہم نے لگایا ہے یہ apostrophe ہے اس طریقے سے اسلم book یہاں پہ یہ possessive case ہے تو اسلم کے بعد اور اس سے پہلے جو ہم نے punctuation mark use کیا ہے تو اسے apostrophe لیونگ ٹھنگ کو ظاہر کرے تُسے انیمیٹ ناؤن کہا جاتا ہے dish is a noun which refer to things that are not alive تو اس کا انسر ہے ان انیمیٹ ناؤن یعنی ایسا ناؤن جو نان لیونگ ٹھنگ کو جو بے جان چیزوں کو ظاہر کرے تُسے ان انیمیٹ ناؤن کا آجاتا ہے for example the teacher wrote a book اس sentence میں جو teacher ہے وہ انیمیٹ ناؤن ہے اور جو book ہے وہ ان انیمیٹ ناؤن ہے next question ہے the dish is a word which is used in place of a noun تو اس کا انسر ہے pronoun for example امجد is a student he reads in class seventh in the above example the word he is a pronoun which is used in place of امجد اگر ہم اس اگزمپل کو دیکھیں تو اس میں جو word he ہے یہ pronoun ہے جو کہ noun امجد کی جگہ use کیا گیا ہے اس طرح he she it i we you they وغیرہ جو next question ہے this is a pronoun that is related to a particular person تو اس کا انصر ہے personal pronoun یعنی ایسے pronoun جو کسی خاص شخص کو relate کرنے کے لیے use کے جائیں تو انہیں personal pronoun کا آجاتا ہے i and we جو ہے یہ first person ہے اور you is called second person and he she it they etc are known as third person تو personal pronoun کی تین قسمیں ہیں جس میں سے i اور we جو ہے first person کہا جاتا ہے i کو first person singular اور we کو first person plural کہا جاتا ہے اسی طرحے سے you جو ہے second person ہے you second person singular بھی ہے اور second person plural بھی اسی طریقے سے he she it they وغیرہ یہ third person ہے i we he she you it they are used as subject pronoun یعنی i we he she you it اور they کو is a subject pronoun کے use کیا جاتا ہے me him her you it them us are used as object pronoun یعنی ان کو is a object pronoun کے طور پر یوز کیا جاتا ہے next question ہے ڈیش are pronouns indicating possession and relationship تو اس کا answer ہے possessive pronoun یعنی possessive pronoun ایسے pronoun ہیں جو ملکیت کو یا چیزوں کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں سے mine your their ours are possessive pronoun for example it is your book تو your جو ہے یہ possessive pronoun ہے کہ یہ possession کو ظاہر کر رہا ہے دیش is a specific type of pronoun they end with self or selves and refer to the same noun as the subject of that verb تو اس کا انصر ہے reflexive pronoun یعنی reflexive pronoun pronoun کی ایک خاص قسم ہے جو self یا selves پہ end ہوتی ہے اور جو اسی noun کے subject کو refer کرتا ہے فار اکزمپل myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves or themselves جو ہیں یہ reflexive pronoun ہے she blames herself for that incident in this sentence herself refers back to she تو اس لئے herself جو ہے یہ reflexive pronoun ہے next ہے and this pronoun does not refer to any specific person things or amount اس کا انصر ہے indefinite pronoun یعنی indefinite pronoun ایک ایسا pronoun ہے جو کسی خاص شخص خاص چیز یا خاص amount کو refer نہیں کرتا for example somebody, anybody, nobody, everybody, someone, anyone, no one, everyone, something, anything, nothing, or everything یہ indefinite pronoun ہیں indefinite pronouns ending with body, or one جیسا کہ somebody, anybody, nobody, everybody, or someone, anyone, no one, everyone, are used for people یعنی ایسے indefinite pronoun جو body پہ انڈ ہو یا one پہ انڈ ہو تو وہ لوگوں کے لئے use ہوتا ہے اسی طریقے سے indefinite pronoun ending with thing for example something, anything, nothing, everything are used for things یعنی ایسے indefinite pronoun جو think پہ انڈ ہو رہے ہوں تو وہ جو ہے چیزوں کے لئے use ہوتے ہیں next question ہے indefinite pronoun is a pronoun in which two participants are in a mutual relationship تو اس کا answer ہے reciprocal pronoun یعنی ایسا pronoun جو دو participants کے درمیان mutual relationship کو باہمی تعلق کو ظاہر کرے تو ایسے pronoun کو reciprocal pronoun کہا جاتا ہے for example each other and one another یہ جو ہیں reciprocal pronoun ہیں they can't see each other تو اس میں each other جو ہے یہ reciprocal pronoun ہے اسی طریقے سے the ten prisoners were all blaming one another تو اس میں جو one another ہے یہ mutual relationship کو ظاہر کر رہا ہے تو یہ جو ہے reciprocal pronoun ہے next question ہے a dash is a pair of words that vary by only a single sound in the same position in each word تو اس کا answer ہے minimal pair یعنی الفاظ کا ایسا pair جس میں ہر لفظ ایک ہی position میں صرف ایک آواز سے مختلف ہوں تو انہیں minimal pair کہا جاتا ہے for example pen and bend جو ہے یہ minimal pair ہیں کہ اس میں ہر word جو ہے وہ ایک ہی position پر دوسرے word سے صرف ایک آواز میں مختلف ہے جیسے pen میں p اور ben میں b جو ہے n کا sound ایک دوسرے سے مختلف ہے اس طرح سے fan and when minimal pair ہیں اس طرح بت and bed are minimal pairs اور آپ کا آواز شہد промاز Harc stamp کو جهد تال کے لیوینہ یہ کہ شہد تھی ایک دوسرے جیسے پہ ais چیزیں موسیقی